سابق وزرعظم پاکستان شاہد خاکہ نباسی کے کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت مقبولیت کھو چکی ہے موجودہ حالات میں نہیں لگتا حکومت مدت پوری کرے گی حکومت فیصلے پہرے کرتی ہے سوچتی بعد میں ہے زرداری صاحب کا اپنا موقف ہے ابھی ہم سے رابطہ نہیں ہوا گیس کی قیمت بڑھا کر حکومت نے غلط فیصلہ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ مقبولیت کھو نہیں رہی کھو چکی ہے اب عدم اعتماد ہمیشہ اپوزیشن کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے لیکن وہ بشورے سے ہوتا ہے اور ٹائمنگ دیکھ کر ہوتا ہے اور ملکی حالات دیکھ کر ہوتا ہے تو زرداری صاحب کی اپنی رائے ہیں اس پر ابھی تک ہم سے تو کوئی ان کا رابطہ نہیں ہے جکم از کا مجھے علم نہیں ہے اسجاج کر رہی ہے اسیمبلی میں بھی بات کی ہے باہر بھی بات کی ہے اسیمبلی کا پسیشن آئے گا اس پر بھی بات کریں گے ایک فورم موجود ہے اسیمبلی کا اس کے اندر بات کی جاتی ہے یہ تاثر آپ مقصد آپ بتائیں لیکن میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی شخص اتنی دفعہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوا جتنا میاں نواشری پیش ہو چکے ہیں سوہ سو سے زائد تاریخیں عدالت میں پیش ہو چکے ہیں میرا نیک حیال پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور شخص ہے جو اتنی پیشیوں پر آیا ہو اس لیے اداروں کا احترام لازم ہوتا ہے آئینی ادارے ہیں تمام آئینی ادارے ہیں مارلنٹ بھی آئینی ادارہ ہے ایگزیکٹر بھی آئینی ادارہ ہے جوڑیشری بھی آئینی ادارہ ہے سب کے اتنی